خدا پاک رب کریم کا میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں اپنے لئے خدا کا فضل ہے کہ اس نے میں صحیح تو دوسری عطا کی کہ ہم یہ سب کچھ کریں اور میں سپیسلی انسائی ٹکنالوجی کے بھی خدا پاک کی ذات کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کے لئے جنہوں نے یہ چیزیں انوینٹ کی بیشہ کی سارا خدا کے فضل سے ہے میں خدا کی ذات کی تعریف کرتا ہوں رب کریم کی کہ یہ جو تکنالوجی میں استعمال کریں وی مست ٹھینک ورڈ ٹو آل دیز ٹکنالوجیز وٹس اپ ہو فیس بک ہو یوٹیوب ہو موبائل ٹکنالوجی ہے یہ سب کچھ ہے اس میں ساری تعریف خدا رب کریم کو ہے اور آپ بھی اپنے لئے خدا کا شکر ادا کریں ٹھینکس گارڈ تو آج کا ہمارا ڈی کارڈ کے یونٹ ون کا جو پورشن ہے ریمیننگ اس پہ بات کرتے ہیں اور ہمارا فوکس جو ہے یہ ایم سی کیوں ہونا چاہیے سبیشلی کی ایم دی کری کے بارے سے یہ تھوڑا سا میں کنٹیبیوٹ کر رہا ہوں definitely we have to focus on the MCQs آج کے جو topic میں ہے part 3rd ہے یہ lyzozomes سب سے پہلے ہم دیکھیں گے meaning کیا ہے lyzo mean lysis یا splitting ok and soma mean body mean splitting splitting of body mean they digest they engulf they destroy the cells ok and generally these lyzozomes also called suicidal bags یہ خود کشتھیلے ہیں bags جن کے پہورفل enzymes ok جو فکار suicidal bags ok now ایک تو یہ MCQs کے والے سے اس پہ فوکس کرنا ہے پھر ہم بات کریں گے scientist کے والے سے the scientist that is Ddov this scientist نے اس کو discover کیا اس کی findings کی this is single membrane bonded یہ آپ نے یاد کنا ہے the lyzozome are tiny sacks they have single membrane in and they actually release and produce from galgy body synthesize کہوں گے r e r r e r okay synthesize کہوں گے mcqs کے والے سے آجے تو idea ہونا چاہیے r e r rough endo plasmic surface پہ یہ synthesize ہوتے ٹھیک ہے because they contain enzymes to enzyme آپ کو بتا ہے کہاں پہ prepare ہوتے ہیں تو یہ r e r surface پہ synthesize ہوں گے وہاں سے یہ process ہوکے galgy body سے یہ release ہوں گے got it آپ دیکھیں یہاں پہ r e r کے حوالے سے synthesis کے حوالے سے mcqs پہ فوکس کرنا ہے آپ نے یہ تو clear ہے کہ щёx ہوتے ہیں پہا دے یہ سمجھنا ہے point یہ زیادہ ہوں گے جو کیا پہ فارم کریں گے phagocytic activity یعنی جو ہمارے limphocyte زیادہ ہوں گے بکاس دے ڈود activity Chronicles اچھا یہاں پہ باعت کریں گے یہ ہاں 42 45 بگ آپ کہہ سکتے ہو these tiny sags contain the powerful enzymes called acid phosphatases and also hydrolytic enzymes یعنی ان lysosomes کے اندر ایسے enzymes ہیں جو hydrolytic ہیں okay and also acid phosphatases mean ان کی pH کیا ہوگی acid pH ہوگی اور آپ اور کریں 40 different type کے enzymes ہیں جب اتنے زیادہ enzymes ہوں گے تو its mean they can digest every substance اب ہم بات کریں گے functions کے حوالے سے اس کے functions بہت important ہیں پہلا فنکشن ہے phagocytosis یا اس کو آپ کہہ سکتے ہو intra cell digestion آپ دیکھیں گا جیسے کوئی food enter ہوگی cell membrane اس کو engulf کرے گی then digest okay اور یہ جو lysosomes ہے they will digest تو یہ جو فنکشن ہے اس سے کال phagocytosis engulfing and destroying okay mean engulf and digest engulf and digest اور اس کو آپ intra cellular digestion بھی کہ سکتے ہو okay اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھا دوں یہ میں نے mention کیا تو بہتر ہے کہ یہاں پہ سمجھا دوں پرمی لیزوم اور سکنری لیزوم جب تک لیزوم inactive ہیں they not fuse or not attack the food particle these newly fresh lysosomes are called primary lysosomes once these primary lysosomes fuse with the food particle this resultant structure is called the scantylized zone اب اس کو ریپیٹ کرتا ہوں جیسے اب سمجھے کس میں پڑھات بتاتا ہوں کہ اچانک billi ریسٹ کر رہی ہے اچانک چوہا پاس سے گھتر ہے تو billi ایکٹیو ہوگے فور اس پر اٹیک کرے گی تو جب تک billi inactive ہے مطلب انزائم جب تک inactive ہے وہ پریمی لیزوم میں جب وہ جھپٹ کر اس کو پکڑ لے گا چوہے کو billi چوہے کو پکڑ لے گی ٹھیک ہے یا بلا بھی ہو سکتا ہے billi بلا ٹھیک ہے جب اس کو catch کر لے گا fuse کر اس کے ساتھ اس کو کھائے گا پکڑ لے گا تو وہ کمبائن سکتر بنجھے گا that is called scantyl lysosome تو آپ نے سمجھ نہ ہے پریمی lysosome fresh newly synthesized vesicle okay that is called the پریمی lysosome and once ابھی میں سمجھاؤں گا scantyl lysosome once پریمی lysosome has fused with the food vacuole going to be digested میں نے جو word بولا going to be digested تو یہ food vacuole کی بات کروں کہ وہ اب کیا کرے گا will going to be digested therefore once the پریمی lysosome has fused with the food vacuole going to be digested this combined resultant structure چلے اسی بانے آپ کوئی example یاد دیں بلی چھوئے والی okay right یہ function ہوگا ہے function یہاں بتا دوں اور اس کے opposite extra sometimes کیا ہوتے جو lysosome ہیں وہ cell کے علاوہ outside the cell بھی enzymes release کرتے ہیں outside the cell جیسے stomach کے اندر یا کچھ اور organisms ہیں وہ enzymes release کریں outside the cell تو اسے بولیں گے extra cell digestion okay اب آئے گا autophagy یا self fitting یا recycling بھی آپ کر سکتے ہو autophagy کہتے ہیں self fitting کو recycling کو یہ فنامنہ کیا ہے when unwanted structures engulf and digest okay جیسے worn out RBCs یا mitro kundi ہیں they recycle this is called autophagy okay اور یہ balance کرنے کے لئے ہوتا ہے جیسے اگر کوئی person کوئی شخص gym giant کرتا ہے اور اس کی body demand بھڑتی ہے energy کی تو mitro kundi number بھڑھ جے گا اگر gym giant چھوڑ دیتا ہے ایک size چھوڑ دیتا ہے تو اس کی demand کم ہو گئی ATP کی mitro understand right اب آئیے گا next جو ہے function ہے ٹھیک ہے that is autolysis autolysis کیا ہے autolysis self destruction کے لئے اور اس autolysis کو آپ apoptosis کا نام بھی دیتے ہو دیتے ہو this is also a natural process اور اس کو suicidal bags بھی کہتے ہیں اس وقت اس کو suicidal bags کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کب ہوتا ہے during developmental stage this is a program cell death یہ ایک بغیاد ہوئی program ہوتا ہے genetically اس کے مطابق ہوتا ہے وہ جسل سے دستائر ہو جاتے ہیں during development especially جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے میں web structure ہمارے ہاتھ پہلے web لگ ہوتے ہیں یہاں مسل دوتے ہوتے ہیں cutting ہوتے ہیں enzymes کٹ کرتے ہیں یا ہمارے جو کہتے ہیں bone tail tail ہوتی ہے وہ شروع میں during embryonic initial بنتی ہے بات وہ digest ہوتی ہے مطلب جب during developmental process اس کی need نہیں ہوتی that is digested this process called autolysis this is program cell death okay اب یہ بھی آپ نے focus کرتے ہیں autolysis concept ہونا چاہیے mcq sql ce autolysis kia ہے auto faggy kia intercellularization kia ہے یہ آپ کو سارے concept ہونے چاہیے اب آج چلے یہ تو ہم نے points discuss کر لیے یہ جو lysosomes ہیں ان کے اندر بہت سارے enzymes ہوتے اور series of enzymes ہوتے اور آپ کو idea ہو جانا چاہیے کہ بہت سارے chemical process ہوتے جن کو ہر step پہ ان چاہیے تو اس کا مطلب کہ اگر کوئی enzyme miss ہو گا lysosome میں تو وہ process جو distrub ہوگا اس process کی distrub ہونے سے یا اس enzyme کے absence ہونے سے disease ہو جائے گی that is called lysosomal storage disease یعنی lysosomal storage disease یا lipid storage disease because of absence of particular enzyme یہ ہوتی ہے due to mutation جیسے اگزامپل آپ کی بک میں منشن ہے سمجھا دیتا ہوں glycogenose type 2 glycogenose type 2 اس disease میں کیا ہوتے ہمارے liver اور muscles میں جو glycogen stored ہوتا گلوکوز کی فارم جو glycogen inactive فارم وہ muscles اور liver میں stored ہوتی ہے وقت پڑھنے پر time آنے پر وہ glycogen convert ہونا چاہیے گلوکوز میں ہوتا کیا because of mutation in the gene کیا ہوتا ہے وہ enzyme absent ہوتا ہے اس absence of enzyme کی وجہ سے glycogen not convert into glucose this disorder ہے وہ ہے اس میں enzyme alpha glucocidase ٹھیک ہے alpha glucocidase enzyme miss ہوتا ہے اچھا یہاں آجیں تیسر disease تیسر disease ciders کے نیم سے اس کی 20 different types جو بک میں mention ہے 20 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اس قسم کے deciders ہیں تیسر disease کے اس میں کیا ہوتا ہے یہ تیسر happen in the brain cell in the nerve یہ brain کی اندر جو nerve cells میں metabolic path disturbed ہو جاتے ہے اس میں جو enzymes میں سوتے وہ i think سو اس میں ہے beta hexose aminidase aminidase ٹھیک ہے بیٹا hexose aminidase یہ lipids کی metabolism میں disturbance ہوتی ہے اب میں سمجھا تو یہ ہوتا کیسے دیکھیں ایک particular enzyme ہے وہ specific substance کو specific substance میں convert کرے گا اور وہ end product ہمارے cell کی need ہوتی ہے جو ہماری cell growth میں role play کرتی ہے اب دیکھیں end product نہیں بن رہا اس سے پہلے جو بن رہے اب کی وجہ کیا دیکھیں گا c converted into d ہمیں چاہیے ڈی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر enzyme اس ہے یہاں enzyme نہیں ہوگا تو یہ چیز بھڑھ جائے گی اور یہ چیز کم ہو جائے ہوجے گی اور یہ جو accumulation ہے death will in the form of toxic material اور یہ کیا کرے گی ڈیزیز گاز کرے گی اس میں ہوتا کیا ہے in this test disease because of mutation in the gene and because of absence of enzyme beta hexose amonidase some sphere neurological disorder آجاتے ہیں mentally retard or sometimes even the people may go into coma and death death okay coma چلے جاتے ہیں coma کے بعد death ہو سکتی ہے mentally retard and severe neurological disorder چلے بچو students this is all about this one next ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ complete ہو گیا چھوٹا portion ہے that is vacuole okay جب بہت چھوٹا سا small portion ہے that is vacuole okay اچھا vacuole کے بات کرتے ہیں you vacuole in the plant or animal made if present they small in size یہ پہلے میں بات کر چکا ہوں the membrane of vacuole is called tonoplast okay اور کچھ different vacuoles ہوتے ہیں food vacuoles جیسے ابھی ہم نے بات کی contacto vacuoles پرمیشیم بھی بھی ہوتے ہیں to control the balance of water okay اس کے لاب پلانٹ کے اندر کچھ جو vacuoles ہیں they act as a lysosome they digest okay اور کچھ plants کے اندر soluble sap food ہوتی ہے یہ concept ہوگے یہ بہت شورٹ سا portion تھا vacuole کے بارے میں ہاں vacuole اگر آجام excuse کے والے سے this is single membrane bonded okay یہ آپ دیکھ سکتیو vacuole is single membrane bonded orginally i hope you are all getting these concepts okay اب آجیں ہم بات کریں کے پہلے اس پہ لیتے ٹھیک اور بعد میں یہ box سا میں دراؤ کیا ہے الگ ستاک گی ڈیفنسیشن ہو جائے کیونکہ ٹائم save پہنے کیلئی سار کیا جاتا ہے okay جی now about centrioles centrioles کے بارے میں یاد کھیگا ساکتے ہیں اس کو centrioles ہمیں ہوتا ہے centrioles سے two centrioles نکلتے ہیں اور یاد کھیگا سب سے پہلے ہم سکیوز کیا بنے گا centrioles at right angle to each other centrioles ہوتے ہیں ہر normal cell کے اندر one pair ہوتا ہے centrioles کا you can see this one and this centrioles right angle to each other okay at 90 degree and they present exterior to the surface of the nucleus just nucleus surface to up to this is non membranous it is no membrane not it just like in centrioles present in animals and in protesta and lower plants but in higher plants generally in plants centrioles are absent fungi can the centrioles are absent okay this concept to keep remember okay you can see now you can see this area centrioles are centrosphere the region and the centrioles is collectively called centrosome okay this is collectively called centrosome now let's as the cell divide along the cell division as the cell division starts centrioles pair also start start so centrioles replication start 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 okay now see these centrioles are functions but first we'll see cross section if we cut cross section this is cross section okay this is cross section in the cross section of centrioles we will find on the periphery nine microtubules okay triplet of nine microtubules see this three complete this complete is called microtubule this three tubules as a unit what would say microtubule so how many are nine you can count this triplet of nine microtubules okay and every tubule is sub microtubule now see further okay this cross section in the periphery nine microtubules in the center two this is nine plus two pattern overall this bundle is the core of the microtubule okay this core of the microtubule is called axoneme this is nine plus two pattern and these centrioles give rise to basal body centrioles motivation they give rise to basal bodies and these basal bodies also called carnitosome okay and these basal bodies give rise to in future give rise to what cilia and flagella this 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 is this replication one 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 pole one one pole right why it goes so can divide then message signals go to membrane center of the cell membrane that divide into two okay so this is called central responsible for cell division this make furrow F U this make furrow this make furrow okay اس میں ایک فروہ یہ کٹ بناتی ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اب آپ کے کورس میں سنتیور کے ساتھ لکھا ہے میکردبول میکردبول بھی اسی نیچر میں آتی ہیں ٹھیک ہے اسی سے آگے فردد جیسے ہم لکھا سیلین فلیجلا اس کے ساتھ یہ لنک ہے میکردبول these are also protein structure these are cylindrical unbranched and these microtubules made up of protein alpha and beta tubulin alpha and beta tubulin یہ ہم سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھایا تھی آپ کو exonyme bundle of these microtubules یہ پورا bundle microtubules اسے بولتے ہیں اچھا function بھی آئے دیتے ہیں microtubules دیکھ لیتے ہیں جیسے اس کا function ہے دیکھ لیتے ہیں microtubules یہ دیکھ لیتے ہیں پلانٹس پہ سنتیولز نہیں بنتے ہیں تو پلانٹس پہ microtubules ہوتی ہیں پھر cell division تو مورالیز میں نے کہا فنکشن کا ایک جاتھ لگتا ہے کیا ہے they involve in cell division microtubules involve in cell division اور mean assembly and disassembly دیکھ لیتے ہیں جب سلیں ڈوائیڈ ہونا ہوتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایسے spindle fiber بنتے ہیں اوکی جب spindle fiber بنے گے تو spindle fiber کیا ہوگی assembly پہل spindle fibers ایسے اسمبل ہوں گے پھر جب سل ڈوائیڈ ہوگا وہ disassembly ہو جائیں گے therefore microtubules for what assembly and disassembly okay just a minute جی تو یہ complete ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں last topic ہے that is mitochondria okay you can see this one mitochondria box کے اندر ٹھیک ہے okay okay mitochondria double membrane bonded organelles double membrane bonded organelles they are self replicating duther okay these are semi-autonomous bodies yes they have their own DNA and ribosomes therefore they are called self-replicating organelles okay under microscope under microscope they look like vesicle rods okay sacks but under atomic scope they show more detail like the fn particles and the outer chamber inner chamber okay and the matrix but when under electronomic scope because electronomic scope show ultra structure detail structure okay اب ہم بات کریں گے now the detail of the mitochondria okay اب بات کریں گے number of mitochondria vary from cell to cell and even from specie to specie سب سے زیادہ number liver cell کی گابات کریں to liver cell 1000 per liver cell mitochondria مطلب mitochondria number depend into metabolic activity of cell پہ اب دیکھیں گا اس کی دیگرام پہ فکس کرتا ہوں this is double membrane outer membrane okay اور یہ inner membrane outer membrane اور inner membrane chamber وہ outer chamber اور inner membrane کیا ہے کرسٹی کیا ہے کرسٹی کیا ہے the infolds of the membrane of mitochondria کرسٹی simply ایک اور بھی word بولتا ہوں میں the infolding of the inner membrane of the mitochondria کرسٹی اب ہم بات کرتے ہیں اس کی detail میں اچھا یہ چیمبر جو inner membrane کے اندر چیمبر ہے وہ inner چیمبر ہے یا میٹرکس ہے جیلک سبسٹنس ground substance okay semi-solid type okay now the composition of کرسٹی کرسٹی کیا ہے and what is composition chemical composition کیا ہے کرسٹی بتا دیا infold infold جو چیز ہوتی ہے increase surface area okay for all absorption of the enzymes and the other substances this made up of lipobrodine and اگر ہم سکوز میں آجائے کہ which process takes place in christie to christie company Alsop Electron Transport Chain takes place in christie okay اب بات کرتے metrix کی Metrix contains DNA ribosomes enzymes co enzymes therefore due to because of DNA and ribosomes they are self replicating and make sure which process takes place in the matrix of mitocodia the chrips cycle takes place in the matrix of mitocodia you must concept ok you must have clear concept about this functions جی function کیا ہے you know the mitochondria are called the powerhouse of cell they provide energy کیسے جب food like glucose ہے آپ کو بڑا سارا glycosis pyroid excitation crept cycle amount protein ہے glucose ہے جب یہ mitochondria میں جائیں گے تو mitochondria میں oxidation ہوگی the oxidation of food یا respiratory activity آپ کیسکتے ہو the oxidation burning of food burning کہتے ہیں آگ لگ جانے کو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ food کو آگ لگ جاتی ہے meaning burning of food means oxidation of food جب oxidation of food ہوگی تو bonds break ہوں گے energy release ہوگی وہ energy جو ہے وہ cell میں ADP or inorganic fulfer اس کو boost up کرے گی or ATP بنجے گا this ATP synthesis because of mitochondria mean mitochondria therefore called powerhouse of cell and mitochondria supply energy ایک مجھے بات آگ رہی ہے ایک ڈاکٹر تھی Dr. Anita Harden American scientist نے ایک بات آگ رہی ہے کہ when we have more mitochondria we have more energy meaning mitochondria our battery packs if you have good mitochondria we are more energetic okay this is all about okay this is a simple portion okay see you take care and thank you so much آپ کا سارے یہ دیکھنے کا جو جو benefit لے رہے ہیں thanks god first of all god bless you take care خدا حافظ see you